اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عش اور دس راتوں کی والشفع والوت اور جفت اور تاہ کی والليل اذا یس اور رات کی جب رفصت ہونے لگے خلفی ذالک قسم اللذی حجر اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ جو اِرَم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرہ میں چٹانے تراشتے تھے وَفِرْعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا الَّذِينَ تَغَوْوا فِي الْبِلَادِ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْرَمَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور جب دوسری طرح عزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تردیب دیتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور میراس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم اور دو زخ اس دن سامنے لائے جائے گی يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ اور نہ کوئی اس کے جھکڑنے کی طرح جھکڑے گا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ اے اکمنان والی جان ارجعی الى ربك راضیتا مرضیت اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحشت میں داخل ہو جا صدق الله العلي العظیم